بسم اللہ الرحمن الرحیم شکست کی وجہ سے نیدر لینڈ گروپ میں چوتھے نمبر پر آ گیا اور یوں اگلے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے نیدر لینڈ نے براہ راست کوالیفائی کر لیا اب اگلے ورڈ کپ میں نیدر لینڈ کو کوالیفائی راؤنڈ میں محنت کی ضرورت نہیں رہی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو شکست دینے کے بعد جب نیدر لینڈ کے کھلاڑی بابر آزم سے ملے تو ایک دلچسپ بات کہی ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد جب نیدر لینڈ کی ٹیم گراؤنڈ سے باہر آ رہی تھی تو اس وقت پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے لیے گراؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی اس موقع پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے نیدر لینڈ کی ٹیم کو ہاتھ ہلا کر مبارک بات دی جس پر کھلاڑی ٹام کوپر نے بھی زوردار آواز میں کہا اب آپ کے لیے بھی جیتنا ضروری ہے تاکہ ہم چوتھے نمبر پر پہنچ جائیں ناظرین نیکسٹ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جون دو ہزار چوبیس میں ویسٹن ڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں